آج میں آپ لوگ کو سی ایس ایس کے بارے میں کچھ اور بتاؤں گا اس سے پہلے والے ویڈیو میں میں نے سی ایس ایس کا انٹروڈکشن آپ لوگ کو دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ اسی سے آگے کا پارٹ ہے کی مطلب کیسے کیسے ہم لوگ سی ایس ایس ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ایس ٹی ایمل میں دوسری چیز ایک چیز اور ہوتا نہیں ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس کچھ سی ایس ای ایڈیٹر ہوتے ہیں سی ایس ای ایڈیٹر اور ایڈیٹر ایک ہی ہیں بہت سارے ہوتے ہیں تو یہ سارے ہمارے HTML اور CSS editor ہوتے ہیں. Editor مطلب کہ ان میں ہمارا code لکھا جاتا ہے. Editing کی جاتا ہے. جو بھی کرنا ہے ہم اس میں کرتے ہیں. Notepad میں تو generally سب بہت زیادہ لوگ Notepad use کرتے ہیں. Notepad++ بھی use کرتے ہیں. اس میں مطلب easily attack لکھ کر ہم اس کو run بھی کرا سکتے ہیں. Notepad میں تو normal Notepad میں تو ایسا نہیں ہوتا. باقی ان سب میں اسی facility ہوتی ہے کہ ہم directly run بھی کرا سکتے ہیں اس کو وہی سے جہاں ہم کورڈ لکھ رہے ہیں وہی سے رن کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے Dreamweaver بھی ہمارا بہت ایک important software ہے اس میں بھی ہم HTML کورڈ لکھ سکتے ہیں CSS کورڈ لکھ سکتے ہیں اور اس کو وہی سے بھی رن کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے ہمارے HTML اور CSS editor ہوتے ہیں جتنے جن کے میں نے نام لیا ہے تو یہ generally use کیا جاتے ہیں HTML کورڈنگ کے لیے جا پھر CSS کورڈنگ کے لیے جو بھی کہہ لگا ٹھیک ہے اب دیکھو اس میں تین ٹائپ ہوتے ہیں ہمارے اس کو CSS کو اپلائی کرنے کے CSS ہم تین طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں inline style, inpage style اور external style ٹھیک ہے یہ تین طریقے ہیں CSS کو اپلائی کرنے کے ٹھیک ہے باری باری سے کک کو سمجھاتے ہیں inline میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے inline میں تھوڑا سا کوڈ لکھ کے اس کے بعد آپ کو اس چیز سے explain کرتے ہیں دیکھو inline style میں کیا ہوتا ہے جیسے نام سے یہ پتہ چلنا ہے for separate tax اگر ہم کو ایک مطلب الگ الگ ٹیکس میں الگ الگ CSS اپلائی کرنی ہے پورے پہ ایک ساتھ نہیں اپلائی کرنی ہے دیکھو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم پورے page پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں سکتے ہیں کہ مطلب ایسا طرح نہیں کہ ہمیں کرنا ہی ہے بھئی ہم یہاں possibility یہ ہے کہ ہم اگر CSS اپلائی کر رہے ہیں ہم کو ایک change کرنا ہے مالو background change کرنا ہے پوری website کا تو ہمارے پاس possibility ہے کہ ہم پوری website کا background اس میں چاہے 20 page کیوں نہ لگے ہو اس website میں سب کو ایک ساتھ change کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم separately نہیں کر سکتے ہیں separately بھی possibility ہے تو ہمارا جو inline style ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ separate tag کے لیے ہوتا ہے ہم ہر tag کے لیے اگر ہم inline style کا use کریں گے تو ہم کو جس بھی particular tag میں جو بھی CSS اپلائی کرنی ہے وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ہم کو سارے پر effect ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہاں پر ایک code لکھا ہوا ہے یہاں ٹھیک ہے یہ heading ہے welcome to india یہ h1 h1 تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں h1 heading کے لیے heading levels کے لیے use کرتے ہیں تو highest heading level کے لیے ہمارا h1 کا use ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھو یہ style keyword سے ہی اس کی ساری کہانی چلتی ہے تو یہ style is equal to color green font size is equal to 15 ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے ہم کو ہماری CSS اپلائی کرنے کا ٹھیک ہے یہاں پر یہ properties نہیں ہیں CSS اپلائی ہوئی ہے یہ style جب یہاں پر لکھاؤ سمجھو وہاں CSS اپلائی ہوئی ہے یہ properties نہیں ہیں h1 کی یہاں پر یہ CSS اپلائی ہوئی ہے یہ inline style CSS اپلائی ہوئی ہے مطلب جس particular tag کے لیے ہم CSS اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پر ہم نے CSS اپلائی کر لی ہے یہ سارے پر effect نہیں ڈالے گی جس page کے جس tag پر ہم نے یہ CSS اپلائی کی ہوگی صرف اسی پر effect ہوگا باقی پر کوئی effect نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک مطلب بہت important رہتا ہے بھئی depend کرتا ہے ہم کو کس پر اپلائی کرنے ہیں ہم کو سب پر نہیں اپلائی کرنی ہے جس پر اپلائی کرنی ہے اسی پر اپلائی کرنے ہیں properties کا use کروئے بھی کر سکتے ہیں لیکن مطلب بات CSS کی ہو رہی ہے تو CSS کا use کر کے ہم کس طریقے سے tags میں changes لا سکتے ہیں تو وہ جاننا ضروری ہے تو یہ ہماری inline style CSS ہے جو بھی page ہے ہمارا جو بھی ہمارا tag ہے کوئی particular tag میں اگر ہم کو کوئی CSS supply کرنی ہے اور باقیوں پر اس پر ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے اس condition کے لیے ہم لوگ یہ inline style کا use کرتے ہیں یہ particular tag کے لیے use ہوتی ہے ہر tag کے لیے اسے use کرنا پڑے گا یہاں پر common طریقے سے ہم use نہیں کر سکتے پورے page کے لیے use نہیں کر سکتے جس tag پر ہم کو CSS supply کرنی ہوگی اسی tag کے opening نہیں اسی tag کے opening tag میں ہم کو CSS کو اس طریقے سے apply کرنا ہوگا اور یہ style جو word ہے اسے آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں کیونکہ یہی clear یہ style word آپ کو دکھے گا CSS میں جہاں جہاں بھی آپ CSS use کریں گے وہاں style word ضرور ہوگا اس سے clear ہو جاتا ہے کہ یہ property نہیں یہ CSS use ہو رہی ہے ٹھیک ہے next جو ہے وہ آپ کی ہے وہ in page style ٹھیک ہے in line میں ہم separate pack پہ apply کرتے ہیں اگر مان لو ہم کو صرف ایک separate page پر اگر CSS apply کرنی ہے ہم پورے page پہ چاہتے ہیں کہ وہ apply ہو پوری website پہ نہ ہو سارے pages پہ نہ ہو صرف اس page پہ ہو جس page پہ ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو یہ in page style کا use کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پورے مطلب جیسے لکھا بھی ہے پورے web page پہ یہ ایک web page مان لو ہم نے create کیا ہے تو اس web page پہ ہم لو مان لو CSS apply کرنی ہے تو اس کے لیے in page style کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بس طریقہ چھوڑا سا بدل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ style tag کا use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے head میں ہی ہم style tag کا use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جسے ہمیں جو بھی اس میں رکھنا ہے مان لو color green رکھنا ہے h1 یہاں پر یہ define کرنا پڑتا یہ h1 جو ہوتا ہے جسے h1 پہ ہمیں یہ apply کرنا ہے جو بھی ہمارے جب بھی heading level اس page میں جتنے heading جہاں پر بھی h1 کا use ہوا ہوگا سب جگہ پر color جو ہو جائے گا وہ green ہو جائے گا دیکھو style tag html tag use ہوا ہے ٹھیک ہے وہ تو ہو گئی ہوگا پھر head کے اندر style tag کا use ہوا ہے style tag کے اندر یہاں پر h1 کو use کیا گیا ہے as a selector اس کو بولتے ہیں selector ٹھیک ہے یہاں پر h1 جو ہے وہ ہے selector اس کو selector نام دیا کہا جاتا ہے h1 کو use کیا گیا ہے as a selector اور color is equal to green کر دیا گیا ہے یہ curly bracket کے اندر ٹھیک ہے تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب یہ جو ہے مطلب اب اس میں ہوا یہ ہے کہ اب یہ جہاں جہاں پر بھی اس page میں h1 رہا ہوگا اب یہاں پر ہم نے ایک ہی جگہ لکھا ہے لیکن یوں کہ بہی بہت بڑا page لکھیں گے تو پھر time اس میں بہت زیادہ time لگے گا اور کوئی بات نہیں ہے تو جہاں جہاں پر بھی h1 رہے گا وہاں وہاں پر پورا پورا وہ color جو ہے وہ green ہو جائے گا اس کا ہم کو اگر مانگلو ایک page میں چار جگہ پر h1 use کیا گیا اور سب کا color ہم کو green رکھنا ہے تو اس لیے ہم کو اسی اپلائی کرنا پڑے گا ہم کو individual tag میں جا کے نہیں اپلائی کرنا مانگلو مانگلو ایک جگہ heading level ایک ہی color دینا ہے مانگلو ہم کو ایک ہی black color میں رکھنا ہے جس بھی color میں رکھنا ہے تو ہم کو اس طرح سے یہ style tag لگا کر اس کو ہم کو head میں define کرنا پڑے گا head میں define کرنے کے بعد وہ پورے جہاں جہاں پر بھی اس page میں جہاں جہاں پر بھی h1 use ہوئے ہوں گے یہاں تو ہم نے ایک define کیا ہے لیکن جہاں پر بھی h1 use ہوئے سب پر وہ apply ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان page میں چاہے ہیں اور اسے ملو paragraph tag ہوتا تو ہم paragraph بھی اگر ہم apply کرنا چاہے تو اور کئیوں پر apply کرنا چاہے تو ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن طریقہ یہی رہے گا ٹھیک ہے اس کی کچھ اپنی advantages اور disadvantages ہوتی ہیں advantages میں کیا ہے if we define css in head then it is applicable to all h1 tag that is defined in that page ٹھیک ہے اگر ہم نے جیسے یہاں پر اس example سے لے کر سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایک page میں head tag میں css کو define کر لیا ہے ٹھیک ہے جسے یہاں پر کیا ہے تو h1 کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر h1 جتنے اس page میں جتنے h1 ہوگے سب پر وہ apply ہو جائے گا یہاں پر here h1 is a selector means this style is defined for all h1 tag which is defined in that stml page ٹھیک ہے here h1 is a selector means this style is defined for all h1 tag which is defined in that stml page یہاں پر h1 جو ہے وہ ایک selector ہے اس کو اس کو اس کو ایک نام دیا گیا selector کہ اب جتنے بھی اس page میں جتنے بھی h1 ہوں گے جتنے بھی h1 جہاں اس page میں use صرف اس page کی بات کر رہے ہیں واقعی کسی اور page کی نہیں اس page میں جتنے بھی h1 use ہوں گے سب جگہ پر یہ css اس پر apply ہو جائے گی یہاں یہ h1 جو ہے اس کو نام ایک دیا گیا selector یہ اس کو سارے h1 کو select کر لے یہاں h1 صرف define کر رہا ہے کہ جو css apply ہوئی ہے وہ h1 کے لیے ہوئی ہے اب جتنے h1 اس h1 heading level ہوگا اس page کے اس particular page کے اندر سب پر وہ apply ہو جاتی ہے advantage disadvantage کیا ہے اس کی it is not applicable for other pages of that particular website یہ صرف اس page کے لیے ہے سارے other pages پر apply نہیں ہوتا ہے تو یہ اس کی ایک disadvantage ہے اسی لیے اس کو inline کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ h1 یہ h1 جو ہے دکھا ہوگا style tag اسے یہ ہے selector یہ باقی کے h1 کو select کرتا ہے جو اس particular page کے اندر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارا in page style ہے یہ سارے web pages پر سارے web pages اگر کوئی particular website کی بات کریں تو اس page پر apply ہوگا جس page پر ہم اسے کر رہے ہیں سارے web pages ماللہ اس میں 20 web page ہے تو اس میں ایک پہ ہم نے apply کیا باقی کے 19 پہ apply نہیں ہوگا اس کو apply کرنے کا طریقہ دوسرا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا external style سے ہوتا ہے external style کا use کرتے ہوگا ہم اسے apply کر سکتے اس کو آگے سمجھاتے external style کیا جو اگر کہیں کی مطلب سب سے جیدہ useful جگر css کہیں پر ہے ٹھیک ہے وہ ایسے کی it is used to create a css file with dot css extension then link to each and every web page ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک CSS file create کر دیتے ہیں اس file میں extension ہوتا CSS file کو پہچاننے کا طریقہ ہوتا ہے file extension آپ کو پتا ہوگا ہر file extension html file to dot htm or dot html notepad dot txt to اس طریقے سے CSS کی separate file create ہوتی اس file extension dot css to اس file کو link کر دیتے link کرنے کا طریقہ یہ لکھا ہوگا ہے head tag میں link ariel is equal to style sheet type is equal to text oblique css ٹھیک ہے یہاں پر یہ تھوڑا کا چھوٹ گیا ہے double code چھوٹ گیا ہے ٹھیک ہے یہ یہ اس طرح سے text oblique css پھر hrap style dot css پھر head tag کو close کر دیتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو css ہے جو ہم جو نے css file create کی ہے وہ directly اس page پر applicable ہو جاتی ہے پھر اس میں جو بھی چیزیں جو بھی ہم نے selector create کی ہیں جیسے بھی اس کو styling کی ہے جو بھی ہم نے اس پر apply کیا ہے وہ سارا اس page پر applicable ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ آپ پھر practical میں سمجھ میں آئے گا ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا practical video بنائیں گی تو اس میں سمجھ میں آئے کس طریقے سو لنک css file to that web page where we want to apply the css اگر ہم کو css apply کرنی ہے تو ہم کو کسی web page میں تو اس کے لیے ہم کو یہ code reference use کرنا پھلے گا ٹھیک ہے یہ link ariel is used to link the css یہ link ariel لکھا ہے یہ css file کا apply گا اس particular page ٹھیک ہے ہر page میں کرنا پڑے گا کرنا تو ہر page میں پڑے گا ٹھیک ہے مطلب دیکھو inline اور external میں پائدہ یہ ہے کہ inline میں ہم کو ہر بار ہر page میں جا کر لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ اس لگ جائے گی اور apply کرنے کا طریق یہ ہے مطلب ایسا نہیں کہ پوری website پہ ساتھ apply کر دیں گے ہم کو جتے pages ہیں پہ apply کرنا ہوگا لیکن وہ پوری فائل ہی الگ ہوگی ہم اسے ڈریکل اس سے link کر دیں گے تو اس میں جو بھی ہے وہ کوڈ کہ وہ پوری ایک الگ فائل میں ہے اس کا ہمارا اس فائل سے کوئی لینا دینا نہیں بس ہم نے اس سے لنکنگ کر دی ہے لنکنگ ہونے سے وہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ اس سے جڑ گئی ہے تو کوئی دکت نہیں کرے گی اس کا کوڈ یہاں نہیں لکھنا پڑے گا ہم کو اپنے مین جہاں پر ہم نے اچھیمل کا کوڈ لکھا ہوا ہے اس میں ہمیں اس کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس سے اس کی لنکنگ ہوئی ہے لنک کر دیا گیا ہے دنکنگ ہو جانے سے وہ کام اس کا ہو گیا ہے وہ اپنے آپ وہاں سے جڑ گیا ہے یہ ایک مدلہ اور میجر رول ہوتا ہے اس کو کرنے کا تو یہ ہماری تھی اسٹالل سٹائل peak تو بھی تھوڑا سا ریفرنس ہے پوری ڈیٹیل میں نہیں ہے اس طرح use ہوتی ہے وہ بھی ایک ایمپورٹینڈ پارٹ ہے اس کی بارے میں ایک پروڈکشن دیا گیا ہے کیونکہ use کرنا تھوڑا سا اتنا easy نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں ہے ضختفاف ہے کہ نورمل حسنا لائدار من سم آرامicie صدا ہو گواہ Typ سر اکتمال چیزیں ہمارے تو نہیں کرتے، اس محتمل ہے Bes 꼭 تعالی ہوتے چیزیں ایک برم جانمی ہے کہ چیزیں چاہئی ہیں غیرے ہوگا بھی کم پر منتظсол ہی خم joined me css کو نکل نہیں آئی علی جانب ہ unosکلی ہی 決یہ کبھل چیزیں نہیں ہوجتے ہیں کیا خمک جetzt اس وی heftیب کار بھی سمیلکٹر جیسی ہے سمیلکٹور کچھ سو کن کرنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور پھر اس کو use کرنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں پھر یہ جیسے یہ فائل create ہوگی کیسے link ہوگی تو وہ سب تھوڑا سا جاننے والی چیزیں ہیں اور وہ use بھی ہوتی ہے اور exam point of use ہے بھی important ہے اور بطلب general اگر کسی کو صرف web designing کی knowledge لینی ہے اور اس میں web designing کی field میں جاننا ہے تو بھی اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آگے چل کے تھوڑا سا career oriented بھی part ہوتا ہے آپ کا جس سے آپ web designing بھی سیکھیں گے تو آپ کو css سیکھنی پڑے گی تو تھوڑا سا reference آپ کو پہلے سے رہے گا تو ہے اور باقی course of course point of view سے تو وہ ہے ہی ٹھیک ہے تو next video میں آپ لوگوں کو selector اور جو selector کے type ہوتے ہیں ہم کو define کرنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ سب کچھ بتائیں گے okay thank you